اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو سے پہلے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک باپردہ خاتون کے بارے میں ایک گہوں میں ایک باپردہ خاتون رہتی تھی جن کی ریمان تھی کہ شادی اس سے کریں گی جو انہیں باپردہ رکھے گا ایک نوجوانی شرط پر نکاح کے لیے رضا مند ہو جاتا ہے دونوں کی شادی ہو جاتی ہے وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک بیٹا ہو جاتا ہے ایک دن شوہر کہتا ہے کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں کھانے کے لیے مجھے گھرانا پڑتا ہے جس سے وقت کارزیا ہوتا ہے تم مجھے کھانا کھیتوں میں پنچا دیا کرو بی بی راضی ہو جاتی ہے وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا ہو جاتا ہے جس پر شوہر کہتا ہے کہ اب گزارہ مشکل ہے تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا پڑے گا یوں وہ بپردگی سے نیم پردے تک پہنچ جاتی ہے اور تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک اولاد جوان ہو جاتی ہے ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگتا ہے بیوی سبب پوچھتی ہے تو کہتا ہے کہ بڑا تو پردہ پردہ کرتی تھی آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا کیا فرق پڑا پردے اور بے پردگی کا زندگی تو اب بھی بیسے ہی گزر رہی ہے وہ بولتی ہے کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھک جاؤ میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں شوہر کمرے میں چھک جاتا ہے عورت اپنے بال بکھیرے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے پہلے بڑا بیٹا آتا ہے رونے کا سبب پوچھتا ہے کہتی ہے تیرے باپ نے مارا ہے بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے کہ اگر مارا ہے تو کوئی بات نہیں وہ آپ سے محبت بھی تو کرتی ہیں آپ کا خیال رکھتی ہیں وہ سمجھا بجا کر چلا جاتا ہے عورت پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور من چلے بیٹے کو بلا کر بتاتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے من چلا بیٹے کو غصہ آتا ہے وہ باپ کو برا بلا کہتے ہوئے ماں کو سمجھا بجا کر چک کروا کر چلا جاتا ہے آخر کار اور یہی ڈراما چھوٹے بیٹے کے سامنے کرتی ہے چھوٹا بیٹا تو غصے سے آگ بھولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے گالیاں وقتے ہوئے ڈنڈا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں پھر اور شور کو بلا کر بولتی ہے کہ پہلا میرے پردے کے وقت پیدا ہوا تھا تو اس نے تیرا پردہ رکھا دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تو تیری عادی لاج رکھ لی جبکہ تیسرا جو مکمل بے پردگی کے زمانے میں ہوا تو وہ مکمل طور پر تیرا عزت کا پردہ اتارنے گیا ہے حاصل کلام پردہ عورت کا فطری تقاضہ ہے جو خالق ملک بزن کی طرف سے قائدہ بھی ہے دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی کر دی گئے گا شکریہ